السلام علیکم and welcome back امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ important ہونے والا ہے دیکھیں جو ہم housewife ہوتی ہیں یا especially mothers housewife جو ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ strong ہیں لیکن ہم strong نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ strong نہیں ہوتی ہمیں strong ہونے کی ضرورت ہوتی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے tips یا کچھ ایسے rules بتاؤں گی اگر تو وہ آپ اپنی life میں follow کرتے ہیں تو یقیناً آپ بہت زیادہ strong ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو کرنا پڑے گا دیکھیں جو عورت strong نہیں ہوتی یقین مانے اس کے گھر پہ دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اس عورت کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے گھر کو اتنا وہ چیز نہیں چلا سکتی ہے جو ایک strong woman چلا سکتی ہے تو چلیں ہم ویڈیو کو start سکتے ہیں سب سے پہلے جو strong ہونے کیلئے سب سے پہلی چیز ہوتی آ جاتی ہے جو سب سے پہلا tip ہے جو سب سے پہلا rule ہے don't compare yourself don't compare your family don't compare your children یعنی آپ نے اپنے آپ کو compare نہیں کرنا اپنی family کو compare نہیں کرنا اپنے بچوں کو compare نہیں کرنا اپنے husband کو compare نہیں کرنا میں نے دیکھا ہے ہماری society میں یہ بڑی چیز ہے کہ عورتیں کہتے ہیں اچھا آپ اس کے husband ایسے کرتے ہیں آپ بھی ایسے کیا کریں انہوں نے یہ چیز کری دیا تو میں نے بھی یہی کرنا ہے پھر عورتیں اپنے آپ کو compare کرنے لگ جاتی ہیں کہ اس کے پاس ایسا سوٹ ہے تو میں بھی یہی لوں گے اگر وہ brand کا پہن رہی ہے تو میں بھی پہنوں گے پھر چاہے آپ کے گھر کے حالات جیسے بھی ہوں دیکھیں compare نہیں کرنا جہاں پہ آپ compare کرنا start کر دیں گی اپنے بچوں کو دوسرے بچے کے ساتھ یقین مانے آپ کے بچے کا confidence level low ہوتا جائے گا low ہوتا جائے گا confidence level اس میں confidence نہیں ہوگا اگر آپ اپنے ہی بچے کو دوسرے کا compare کریں گے اور اس کو کہیں گی کہ دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسے کرو کیوں ایسے کرے وہ وہ آپ کا بچہ ہے وہ اس کا بچہ ہے اس کی اپنی mentality ہے اس کی اپنی ہے تو آپ اپنے بچے کو کبھی بھی کسی کے ساتھ compare نہیں کریں کبھی اپنے husband کو compare نہیں کریں کسی دوسرے کے ساتھ کبھی اپنی family کو اپنے گھر کو compare مت کریں جو ہے جتنا ہے شکر ادا سب سے بڑی بات آپ جب الحمدللہ شکر ادا کرنا start کر دیں گے یہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ یقین مانیں ہمارے بہت سے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں جب ہم کہہ دیں رکھ جاتے ہیں شکر الحمدللہ جیسے بھی تو دیکھیں جہاں ہم شکر الحمدللہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم دوسرے ساتھ compare نہیں کریں یعنی جو اللہ نے ہمیں جتنا دیا جس نہ دیا ہم اس میں خوش ہیں second number پہ آ جاتا ہے control your emotion ہم اپنے emotion control نہیں کرتے اب یہاں پہ بہت سی لیڈیز کہیں گی نہیں ہم تو نہیں کرتے دیکھیں ہم کرتے ہیں اب emotion control میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کا حال نہ کسی دوسرے کے سامنے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں دل کے حال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری آج husband سے لڑائی ہوئی ہے ہم کسی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں اپنے سو مسلم سائل ہوتے ہیں husband وائف میں گھروں میں سو جھگڑے ہو جاتا ہے ہم دوسرے کو بتانے لگ جاتے ہیں control کریں اپنے emotions کو ضرورت ہی نہیں آپ کو کسی دوسرے کو بتانے کی husband وائف میں بیوی کے لڑائی جھگڑا کتنی دیر چلتا ہے ایک دن دو دن ایک رات دو دن بس اس سے زیادہ نہیں دیکھیں تو آپ اپنے emotion کو control کریں کوشش کریں اپنی weakness کبھی بھی کسی کو مت دیں weakness کیا کہ اگر آپ کی اپنے husband سے نہیں بنتی ومن دیکھیں بہت سے society آپ اپنے محلے میں بتا آ رہی ہیں آپ اپنے تو آپ کو اپنے emotion پر control رکھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی باتیں کسی سے share نہیں کرنی especially جو husband وائف میں ہوتا ہے ایک سے جھگڑے ہو جاتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو کیا ہے نا ہم share کر دیتے ہیں اپنی مطلب گھر میں کسی سے share کر دیتے ہیں فیملی ایسی نہیں کرنا آپ نے اپنی جو ہیں اپنی پریورسی کو بہت دھیان میں رکھنا ہے ایک strong woman یہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریورسی بہت رکھتی ہے اپنے بچوں کی گھر کی husband کی تو اسی ہی ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں میں ایک تو ہو جاتا ہے تجسوس ہوتا ہے کہ یار مطلب کیوں کیا ہے تو دیکھیں ہم نے نہیں لوگوں کو بتانا دیکھیں لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں لوگ آپ کو خوش دیکھ سکتے ہیں زیادہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ یار یہ تمہیں بیوی کو بھی لڑتی نہیں ہے جھگڑتی نہیں ہے تو بچے بھی بڑے اچھے ہیں یہ وہ تو لوگوں میں جلسی والا انصر آ جاتا ہے اور آپ کو بتائیں نظر ایک برحق چیز ہوتی ہے نظر بہت برحق چیز ہے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بچائیں نظر بہت جلدی جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور نظر بڑا جاتا ہے کہ آپ نے جو فائننشلی سٹرونگ سب سے زیادہ امپورٹن ٹاپ مطلب جو آ جاتا ہے نا رول یا ٹیپ آ جاتی ہے اگر آپ تو فائننشلی سٹرونگ ہیں تو یہ بہت زبدست ہے یعنی اگر آپ فائننشلی انڈیپینڈنٹ کماری ہیں اپنا تو اس طرح آپ ہسمن کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور آپ کی خود کی اپنی 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 انڈیپینڈنٹ پہ تو یار ہونا چاہیے لڑکیوں کو کرنا چاہیے پیرنٹس نہیں کرتے لیکن یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں ہونا چاہیے ایک وومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں کہہ لیں گے بہت زیادہ ضروری چیز ہے خیر اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے ایک لیمٹس بنا لیں بانڈری بنا دیں کہ آپ سے کوئی نو کہنا سیکھیں جو ایک سٹرونگ وومن ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ایسے نہیں ہوتی کہ ہاں جی بس آپ کوئی بھی چیز ہے میں کر لوں گی نہیں کیوں بہی ہر چیز آپ نے کیوں کرنی ہے آپ نے ہر چیز میں بڑھنا نہیں آگے اپنا کہنا نو کہنا سکھیں لوگوں کو اگر آپ ہر کام میں آگے آگے بڑھ کے حصہ لیں گے نا یقین مانے آپ کی ویلیو کام ہو چاہے گی لوگ آپ کو نہیں پوچھیں گے لوگ ایسے ایسے لوگوں کو نا عورتیں ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں نا جو ہر بات میں بڑھ چٹ کے آگے آگے ہوتی ہیں ہر چیز میں آگے آگے ہوتی ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ یار بس ہم کر لیں ایک کام اچھا بننے کا بڑا شوق ہوتا تھا آپ یقین مانے آپ اچھے نہیں بن رہے ہوتے بلکہ آپ ان کی نظروں میں ایک فضول ایک کہہ دیں کہ useless چیز بن جاتی ہیں یہ تو ہر کام کر لیں چھوڑو پڑے یار اس کو قیادتیں یہ کر لے گی تو نہیں اس طرح نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنی ایک ویلیو بنانی ہے ایک ویلیو بنانے کے لیے آپ کو وہی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو نو کہنا بھی سیکھنا ہے نو کہنا بھی لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے نو کہنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ignore کرنا سیکھیں اپنی زندگی میں اب میں نے دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے اوٹنیں ایسی ہیں جو بات کو لے کے بیٹھاتی ہیں یقین مانے اللہ کی قسم میں اتنی حیران ہوتی ہوں نا ایسی لیڈیز پر جب میں دیکھتی ہوں بات کو لے کے بیٹھی ہوتی ہوں روبر کی طرح وہ کھینچری ہوتی ہیں میں اپنی زندگی میں پرسنلی ایک ایسی لیڈی کو جانتی ہوں میں یہاں پہ mention نہیں کروں گی نام نہیں لیکن یقین مانے آپ اس سے بات کریں گی نا وہ کوئی دو سال تین سال پرانی بات جو ہے نکال کے لیے آتی گیا بندہ اتنا بندے کو غصہ ہے کہ یار مطلب کیا مطلب یار بات کو بھول جائیں ignore کریں ٹھیک ہے اپنی زندگیوں میں آکے بڑھنا سیکھیں ایک ایک جگہ پہ رکنا نہیں چاہیئے دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی بھی نہ دیکھیں اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی نا یقین مانے تو آپ اپنی گھر پہ توجہ دیں میں نے بہت سی عورتیں ایسی دیکھئیں اور میں پرسنلی جانتی بھی ہوں بہت قریب میں یہاں پہ نہیں بتانا چاہوں گی لیکن میں ایسی لیڈی کو جانتی ہوں جو اپنے گھر سے زیادہ آہا اس کو یہ ہوتا ہے کہ ماری مائیکہ میں کیا ہو رہا ہے ایک یہ چیز انتہائی غلط ہوتی ہے عورتوں کی آپ نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اپنے گھر کو بنانا ہے دوسروں کو نہیں دیکھنا چھوڑ دیں یار آپ کے جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے آپ سمال لیں گے وہ ہیں سمال لیں کے لئے تو یہ کہ اپنے گھر کو دیکھیں اپنے آپ کو سمال لیں اپنی سیلف رسپیکٹ کا اپنے دھیان رکھنا ہے دیکھیں یہ جو سٹرونگ ووان ہوتی ہیں اس کی سیلف رسپیکٹ بڑی ضروری ہوتی ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم اپنی سیلف رسپیکٹ ہی ختم کر سکتے ہیں بلکل نہیں دیکھیں ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک لیمٹ رکھنی چاہیے زندگی میں لائف میں ایک ترتیب ہونی چاہیے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو اور ایک چھوٹی سی جو ویڈیو تھی میں نے آپ کے لوگوں ساتھ شیئر کیا امید ہے آپ کو میرے آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر جائے گا کومنٹس لازمی کریں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اتنے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گا میرے بچوں کو یاد رکھیں گا تینکیو سو مچ آپ کے اتنا پیار دینے کے لیے اوکے جی اللہ حافظ